بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحائیت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ امام دوست احباب خیریت سے ہوں گے دوستو ہمارے ایک ارسلان بھائی نے کومنٹ کیا ہے کہ میرا بلڈ پریشر بلکل نورمل نہیں رہتا کبھی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اور کبھی بلکل لو ہو جاتا ہے آپ تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا بلڈ پریشر نورمل ہو جائے اور کوئی عمل بھی بتا دیں بلڈ پریشر نورمل رہنے کے لیے تو بھائیوں اور بہنوں سب سے پہلے ارسلان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ارسلان بھائی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ہمیں کومنٹ کیا ہے ہماری بہنوں نے بھائیوں نے ان سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں دکھ تکلیف ہیں وہ سب دور فرما دے آمیل تو بھائیوں اور بہنوں آج کی ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو ارسلان بھائی کے ساتھ ساتھ تمام ان بھائی بہنوں کے لیے جن کا بلڈ پریشر ہائی یا لو ہو جاتا ہے فورا ان کے لیے ایک بہت مختصر سا عمل بتانے لگا ہوں اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر نورمل رہے گا کرنا آپ نے یہ ہے کہ یا حیو اسم مبارک ہے یا حیو ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بہت مفید ہے لہٰذا ہائی بلڈ پریشر میں جب بھی پانی پیئیں تو مندرجہ زیل وظیفہ سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کا بلڈ پریشر نورمل رہے گا نہ ہائی ہوگا نہ لو ہوگا کونسا وظیفہ ہے یا حیو ابلہ کل شیئن یا حیو بعد کل شیئن یا حیو ابلہ کل شیئن یا حیو بعد کل شیئن یہ سات مرتبہ جب بھی پانی پیئیں دن میں رات میں جب بھی پانی پیئیں سات مرتبہ یہ بڑھ کر اس کے اوپر پھوک مار کے پانی پیئیں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی یا لو نہیں ہوگا کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے کیونکہ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کا مرض جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے اس لئے کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے ہمیں نے اجازت اتنے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ